موسیقی اسلام علیکم ایک اور تلخ حقیقت کے ساتھ میں ہوں مہمزاہد ناظرین معاشرے کی امارت اخلاقیات برداشت رواداری اور محبت کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے اور جب یہ خصوصیات سماج سے رخصت ہو جائیں تو وہ تباہی کی طرف تیزی سے گامزن ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی ہی مشکل صورتحال ہمارے معاشرے کو بھی درپیش ہے جہاں ادم برداشت کا رجحان اس تیزی سے فروغ پا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اس کے باعث تشدد پسند سرگرمیاں بھی سامنے آ رہی ہے لوگوں میں ذرا بھی برداشت نہیں ہے محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر تشدد سے بھی گریز نہیں کرتے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے برداشت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ ہمارے عوام کی اکثریت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جس میں کمی کی کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا اور تو اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان مستقل پریشانیوں کا سامنا کرتے کرتے ہمارے شہریوں کی اکثریت سخت عذیت میں مبتلا ہو چکی ہے لوگوں کے ذہنوں پر اس صورتحال نے انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں تنگ مزاجی ان کا خاصہ بن چکی ہے اور عوام کی اکثریت نفسیاتی امراض سے دوچار ہو چکی ہے تب ہی تو انہوں نے اخلاق اقدار کو بالائے تاک رکھ دیا ہے اور ان میں ادم برداشت کی روش انتہائی خطرناک انداز میں تیزی سے فروغ پا رہی ہے ہماری آج کی حقیقت ایک ایسے ہی گھرانے کی ہے جہاں کے باسیوں میں ادم برداشت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا لڑائی جھگڑے اس گھر میں عام سی بات تھی جس کی بڑی وجہ غربت تھی کھانے والے ہاتھ بہت زیادہ تھے لیکن کمانے والا ایک ہی ہاتھ تھا ساتھیا میوش کہاں ہو کوئی پانی پلا دو مجھے ساتھیا میوش کہاں مر گئی ہو کوئی پانی پلا دو مجھے دونوں کے کان بند ہو گیاں کیا کیا ہو گیا اممہ کیوں شور مچا رکھا ہے کب سے پانی بھاگ رہی ہوں کوئی آواز ہی نہیں سن رہا آواز نہیں آئی تھی اممہ کیوں آواز کیوں نہیں آئی یہ گھر کے نالوں میں بنا ہوا ہے دو کمروں کا گھر ہے پھر بھی آواز نہیں آئی اممہ کمرے میں تلال کی بات سن رہی تھی اس لیے آواز نہیں آئی اچھا بہانے بنانے تو کوئی تم سے سیکھے اممہ میں تو پھر آ گئی ہوں لیکن میویش کو کچھ نہ کہنا اس نے تو اتنا گوارہ نہیں کیا کہ یہ بات ہی سننے آ جائے میں تو تم دونوں سے ہی تنگ ہوں ٹھہرو پوچھتی اس سے کہ ایسا کونسا جنوری کام کر رہی ہے جو میری آواز نہیں آئی اس سے میویش کہاں مر گئی ہو میویش جی اممہ جی کیوں گلا پھار رہی ہیں ہاں پھار لیا میں نے تو گلا آوازیں دے دے کر پر تمہیں سنائی نہ تھی آواز کمران کے کپڑے نکال رہی تھی کام کر رہی تھی میں پہلے لیٹ ہو رہے ہیں وہ ارے بس کر دو بہانے بازیاں کرنا پانی پلا دو مجھے گلہ سکے جا رہا ہے تو کم چیخ نہ تھا نا میویش مجھ سے زیادہ زبان دراجہ نہ کر اممہ مجھے بھی کوئی شاپ نہیں آپ سے مغز ماری کرنے کا آگے ہی آپ کی بڑی بہو پلا دیتی ہے پانی آپ کو کیوں بھائی میں کیوں پلا ہوں پانی تمہارے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہوئے بگواس بند کرو تم دونوں نہ تم لڑائی کرنے کے لیے آئی ہو جہاں دباؤ جاؤ خود ہی پیلوں گی میں پانی ہو ہو کیا ہو گیا بھائی کیا شور مچایا ہو گیا آپ لوگوں نے ہونا کیا ہے مجھے تو اس گھر میں کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں مجھ بڑی کو باہر پھینکا ہو شاید کوئی تسکا کریں اس پڑیا کو پانی پلا دے کیا ہو گیا اممہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میں اپنی پیاری ماں کو خود پانی پلاتا ہوں بس آپ لوگ پنی لڑنا بند کر رہے ہیں دیکھیں تیور اس کے اپنی بابی کے اممہ کام پر جاتا ہوں تو لڑائی واپس آتا ہوں تو لڑائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو میں اپنی اممہ کو خود پانی پلاتا ہوں شبیل اممہ بسم اللہ شاہ باش میرا بیٹا جیتے رہو بیٹا اور لاؤں اممہ بس بیٹا اچھا اممہ میں کام پر جا رہا ہوں بیٹا کچھ پکانے کے لیے دے جا پھر میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا اممہ ایسے گزارہ کر لو نا میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں باپسی پر میں کسی سے پیسے پکڑ لاؤں گا اور کچھ لیتا ہوں ٹھیک کے چلتا ہوں میں اب سبزی والے کی ترلے کرنے پڑیں گے پھر سے ترلے لیلے کے تو جی رہے ہیں اس گھر میں ہم تربیت دیکھو ان کی کیسے جبان چلاتی ہے کامران ایک فیکٹری میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا محض اٹھارہ ہزار تنخواہ میں اس نے اپنی ماں بیوی بھابی اور ایک بھتیجے کا پیٹ پالنا ہوتا تھا گھر کا خرچہ ادھاروں پر ہی چل رہا تھا جس کی وجہ سے محلے کے دکاندار اور سبزی والے سب ان سے تنگ تھے لیکن محلے دار ہونے کا لحاظ کر کے انہیں پھر بھی ادھار چیزیں دے دیتے تھے توبہ توبہ سبزیوں کی قیمتوں کو تو آگ لگی ہوئی ہے غریب کا تو جینا محال ہو چکا ہے دادو کیا لائیں ہیں بیٹا بینگن ملے ہیں دادو میں نے بینگن نہیں کھانے مجھے چکن کھانا ہے ارے کہاں سے لاؤں چکن تمہارے لیے شکر کرو کہ کھانا گھر میں بن رہا ہے چکن کھانا ہے نہیں میں نے چکن کھانا ہے دفاؤ جاں سے چل چکن کھانا ہے کیوں وہ ڈاٹ رہی ہے اسے کیا کہہ دیا اس نے کابو میں رکھ اپنے بیٹے کو چکن کھانا ہے اسے زیادہ چوڑ کر کے رکھا ہوا اسے تم نے اممہ بچہ ہے کیا وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے اچھا زیادہ باک باک نہیں کرنی یہ پکڑ بینگن اور جلدی سے پکا موک سے جان نکلی جا رہی ہے ہاں ہاں اممہ مجھے ہی کہنا میں ویش کو کچھ نہ کہنا اممہ یہ بینگن تو بہت ہی خراب ہے سادیا نکھرے نہ کرو شکر کرو شکر ورنہ سبزی والے نے تو آج صاف جواب دے دیا تھا کہ پہلے پرانا حساب چکتہ کرو پھر دوں گا سبزی یہ بھی بڑی مشکل سے ملے ہیں لیکن اممہ لیکن لیکن کچھ نہیں جہاں جہاں سے بینگن خراب ہے نا وہاں وہاں سے کار دیں اور باقی پکا لیں توبہ ہے بھئی اس گھر میں تو پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا میں نے بڑی ناشکری ہے یہ تو سکینہ کے گھر میں تنگ دستی کی انتہا ہو چکی تھی کامران کی تنخواہ میں کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے گزارہ کرنا انتہائی مشکل تھا اور اسی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا معمول بن چکا تھا ہر ایک شخص دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا تھا معمولی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا حتھا کہ تلال جو کہ چھوٹا اور معصوم تھا وہ بھی لڑائی کی وجہ بن جاتا تھا تلال یہ کیا بطمیزی ہے نظر نہیں آرہا سفائی گھر ہی میں مزید گن پھلا رہے تو چاچی میں تو بس کھیل رہا تھا یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے دفاؤ جو یہاں سے نہیں چاچی میں یہی کھیلوں گا کیا مطلب یہی کھیلنے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی نکلیں یہاں سے دفاؤ جو چلیں یہاں سے یہی کھیلوں گا بے بیش کیا بات ہے تم نے تلال کو مارا ہے میں سفائی کر رہی تھی اور یہ مزید گن پھلا رہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ گی کبردار اگر آئینہ میرے بیڑے پر ہاتھ اٹھا رہا تھا تو کیا در لوگی تو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جاؤ جاؤ درتی نہیں ہوں میں بڑی آئی دھمکیاں دینے والی آنے دو آج کامران کو بتاتی ہوں کہ اس کے بیوی کے ہاتھ کتنے کھل گئے ہیں ہاں ہاں کامران کو ضرور بٹانا بیڑی ہوں میں کامران سے چلو تم در آئندہ کے بعد اگر اس کے کمرے میں آئینا تو تمہیں میں نے دور کھانی ہے پتہ نہیں کس بار تک ہمڑنا اسے میری شکایتیں لگائیں گی مہوش اور سادیا میں لڑائی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مہوش کو لگتا تھا کہ تلال اور سادیا اس کے شوہر پر بوچ ہیں اور وہ اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پال رہے ہیں سادیا کا علمیہ یہ تھا کہ وہ کامران کے بھائی کی بیوی تھی یا بیوہ بیوی تھی اسے خود بھی معلوم نہ تھا ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ سادیا کا شوہر حارس زندہ تھا یا نہیں ایسا کیوں تھا حقیقت حقیقت ہوشٹا باتھا آئے آئے سر پٹا جا رہے ہیں سادیا زرہ ضرور سے دباؤو نا آئے اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام ابہ کیا بات ہے تب یہ ٹھیک نہیں ہے بچ ٹھیک ہو بیٹا سر میں درد ہو رہا ہے اما تو ہی کھا لینی تھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج کا کھانا نصیب ہو گیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کامران حریس کا کچھ پتا چلا اجنڈ سے بات ہوئی بابی پتا کیا تھا اس نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ دیتا ہے بولا گیا لیبیا میں اسے کہنا تھا کم سے کم ہماری بات تو کروا دے ان سے پوچھا تھا بابی میں نے وہ بولا کہ وہاں بہت سختی ہے بارڈر پار نہیں کیا جا سکتا انہیں بھی لیبیا میں چھپا کر رکھا ہوگا جیسے موقع ملے گا وہ خود ہی فون کر لے گا اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین آمین کامران اپنے گھر والوں سے سچ چھپا رہا تھا اس کی ایجنٹ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی گھر کی غربت مٹانے کے لیے ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش میں راستے میں ہی یا تو اپنی جان گوا چکا ہے یا پھر گرفتار ہو چکا ہے کیونکہ اگر وہ یورپ پہنچ چکا ہوتا تو گھر رابطہ کر چکا ہوتا ناظرین ہمارے ملک کے کئی نوجوان اپنے گھر کی غربت مٹانے یا یورپ جانے کا خواب آنکھوں میں لیے غیر قانونی طور پر ڈنکی لگاتے ہیں لیکن ان میں سے کئی وہی خواب آنکھوں میں لیے ہلاک ہو جاتے ہیں کیا کامران اکیلا اپنی ماں بھابی بھتیجے اور بیوی کا خرچہ اٹھا پائے گا یا وہ یوں ہی سسکتے سسکتے زندگی گزاریں گے حقیقت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں گریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین غربت انسانی زندگی اور خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے اور ایسا ہی کچھ سکینہ کے گھر میں ہو رہا تھا وسائل کی کمی کے سبب گھر میں لڑائی جھگڑا معمول بن چکا تھا اور گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا گھر کا ایک فرد سکینہ کا ایک بیٹا غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش میں لا پتہ ہو چکا تھا جبکہ چھوٹا بیٹا کامران گھر کا خرچہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آئے روز اسے نئی مشکل آن گھیرتی تھی محمود صاحب آپ یہاں ہاں جی میں آئی یہاں اب یہ نہ پوچھ لینا کیوں آیا ہوں محمود صاحب آپ یقین کریں میں آپ کے پاس حاضر ہونے ہی والا تھا حاضر ہونے ہی والا تھا جناب کا مور نہیں بناوگا اس لیے نہیں نہ آئے ایسی بات نہیں ہے محمود صاحب اوہ بھائی پندرہ دن اوپر ہو گئے ہیں تمہیں تو شرم نہیں آتی چلو کرایا نکالو محمود صاحب میں نے آپ کے پاس اس لیے حاضر ہونا تھا کہ مجھے تھوڑا فا ٹائم اور دے دیں ایک دو دنوں میں میں کرایا کا بندبست کر لوں گا واہ ایک دو دن اور دے دیں اس مہینے کا تم کرایا دے نہیں رہے اگلے مہینے کا کرایا کب دھو گے اوہ وہ کیا اوہ پائی اوہ میاں میں نے تمہیں گھر کرایا پر دیتے وقت ہی کہا تھا مجھے کرایا وقت پر چاہیے بس جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محمود صاحب پلید مجھے معاف کر دیں بس ایک دو دن کے اندر میں آپ کو کرایا دے دوں تھا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرسوں تک کرایا خود ہی دینے آ جانا مجھے خود نہ آنا پڑے جی جی بلکل ٹھیک ہے جی ایسے ہی اٹھا سمجھے نا کون تھا بل مالک مکوان آیا ہوا تھا کیا کیا رہا تھا اینا کیا اس نے کرایا مانگ رہا تھا ہاں اس میں ہینے کا کرایا نہیں دی ابھی تک کیوں جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا غصہ کیوں کر رہے ہو غصہ نہ کروں دو اور کیا کروں سوال ہی اُلٹے تھے میں کر رہی ہو جو باہ خراب کر کے رکھ بھی جائے غصہ کسی اور سے نزلہ مجھ پہ گرا رہے تم کامران سبزی والے اور کریانہ سٹور والے سے تو مو چھپا کر کام پر نکل جایا کرتا تھا لیکن مالک مکان سے بچنا ناممکن تھا اس دن مالک مکان کی باتوں سے جل بھن کر کامران کام پر چلا گیا لیکن جب واپس آیا تو ایک نئی مشکل اس کا انتظار کر رہی تھی موسیقی کتنا تیز بخار ہے میرے بچے کو کیا کروں اممہ سے پوچھتی ہوں اممہ اممہ کیا ہو گیا ہے اممہ یہ دیکھیں تلال کو کتنا تیز بخار ہے تلال کو کم تھا پر اب تو کب رہی ہے آئی اتنا تیز بخار میرے بچے کو ہو گیا تُو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اممہ میں نے سوچا کم ہو جائے گا چلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے اممہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے کیا آپ کے پاس ہے پیسے دہی میرے پاس بھی دہی اچھا ہی کام کرو جا کر ٹھنڈا پانی جلدی سے لے آؤ اور ساتھ میں کپڑا بھی لیتی آنا کامران آتا ہی ہوگا تب تک اسے پٹیاں کرتے ہیں پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جی ہاں خدایا کتنا تیز بخار ہو گئے میرے بچے کو یا اللہ میرے بچے کو جلدی سے سید جا بھی عطا کر آمین یہ لے اللہ خیر کرے اب کامران آجائے جلدی سے کامران آجائے کامران بیٹا درہ جلدی سے شاہ آنا بیٹا تلار کو بہت تیز بخار ہو رہے ہیں اسے ڈاکٹر کے پاس دے جاؤ دیکھو تو کیسی تپ رہے ہیں وہ وہ اسے تو باقی بہت تیز بخار لے جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس اسے مشاہ اللہ رحم کرم کامران تیز بخار میں تپتے اپنے بھتیجے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور پیچھے سے اس کی ماں اور بھابی تلال کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگیں جیسے جیسے کامران کو دیر ہوتی گئی ان کا دل ڈوبا جانے لگا لیکن جب مہوش کو اس بارے میں پتہ لگا تو اس کا رویہ کچھ اور ہی تھا آئی خیرے یہ کامران کہاں رہے گے ابھی تک آیا کیوں نہیں مشاہ اللہ صلاح خیریت سے ہو اس کا بخار ٹوٹ گیا ہو سادیا یہ سب کوئی تمہاری لاپروہی کی وجہ سے ہوا ہے تم نے اس کا ٹھیک ترہ زخیان نہیں رکھا اممہ یہ کامران کی تک رہ گئے آئے نہیں ابھی تک کامران واپس آیا تھا تلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس کیوں بہت تیز بخار تھا اسے بخار تھا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورتی گھر پہ کوئی علاج کر لیتے مہوش بہت تیز بخار تھا اسے مہمولی بخار ہوتا تو صبح سائے اب تک اتر چکا ہوتا ہاں تو گھریلو ٹوٹکے سے کون سا علاج نہیں ہوتا لیکن آپ لوگوں کو لگوانے تھے میرے شوہر کے پاسے بس کر دے مہوش بس کر دے وہ صرف تمہارا شوہر نہیں ہے اس کا دیور بھی ہے اور کیا وہ تلال کا کچھ نہیں لگتا تو اس کا خیال نہ کریں جی جی کامران نے خیال رکھنا ہے ان کا اور تو کسی نے رکھنا نہیں ہے بیوش بس کر دو میں پہلے بہت پریشان ہو میرے موں مت لگو ہاں ایک تم ہی پریشان ہو اس گھر میں باقی سب تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں بس کر دے بیوش بس کر دے اما کیا بس کر دوں میں ابھی پہلے ہی وہ مالک مکان کرایا مانگ میں آیا ہوا تھا کامران اس ہی ٹینشن میں تھے اوپر سے آپ نے تلال کی پریشانی سنا دیئے آئے خائے کیا کروں آو میرے آو آگے میرا بچہ کیا کہا ڈاکٹر نے کامران بابی موسمی بخار تھا پریشانی والی کوئی بات لو جی موسمی بخار تھا خام خام اتنا خرچہ کر دیا اچھا ڈاکٹر نے کہا کسے آرام کرنے لے کھیلنے کدنے سے بنا کر رہے ہیں ورنہ بہت تیر بہار ہو جائے میں اسے اندر رکھا دیتا ہوں سارا دن تو کھیل پوچ کرتا رہتا ہے سکون سے تو پٹھاتی نہیں بخار ہی ہونا تھا نا اسے تو کیا کرو اممہ کمرے میں باندھ کے پٹھا دوسے جا دیکھتے لال کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے جس گھر میں بھوک کا مسئلہ چل رہا ہو وہاں کسی کی بیماری کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتی کامران کی جیب میں جتنے بھی پیسے تھے وہ تلال کی دوائیوں پر لگ گئے کامران شدید پریشانی کا شکار ہو چکا تھا اور جب وہ اسی پریشانی میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اس کی بیوی تیار بیٹھی تھی کامران کیا ضرورتی تلال کو دوکٹر کے پاس لیچانے کی یار میں کیا کرتا امار بابی کی پریشان چکلیں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور ویسے بھی تلال کو واقعی بہت دید بہار تھا ان کی شکلیں نظر آتی ہیں کبھی میری طرف بھی دیکھ لیا کرو کبھی میری خواہشات بھی پڑھ لیا کرو کیا کرتا یار مجبوری تھی سمجھا کرو اس گھر میں اور ہے کیا مجبوریاں دیکھ رہے ہیں پیلے بہت پریشان ہو مچھا پزید پریشان نہ کرو ہاں ہاں مین اس گھر میں آپ کو پریشان کرتی ہم مجھے ہی کو38 بس کر دو بس کر دو آئر یاؤ جاں کھانا کیا مچھا بہت دوبراafar bajم ملک رہا ہے جو پھر کے ایک پر آپ کہاں کھانا کھاناências ہاں ہاں وہی لآلال مہوش کو معلوم تھا کہ اس کا شوہر پہلے ہی پریشانی میں مبتلا ہے لیکن اس نے اسے ذہنی سکون دینے کی بجائے اسے اپنی جلی بھونی باتوں سے مزید پریشان کر دیا ناظرین مشکل حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ مشکل مرحلے کو گزارا جائے لیکن یہ پیار محبت اور صبر کامران کے گھر کے کسی بھی فرد میں دخائی نہیں دے رہا تھا کیا ہوگا اس کہانی کا انجام کیا کامران کی مشکلات کم ہوں گی یا پھر ایک نئی مسئبت کا ہوگا اسے سامنا حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کامران کا گھر غربت اور افلاس کے باعث بکھر رہا تھا اور گھر کے باسیوں میں رنجشیں پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے گھر کا محول خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا تھا کامران جو گھر کا واحد کفیل تھا شدید مشکلات کا شکار تھا مالک مکان کو قرائے دینے سے پہلے ہی اس کا بھتیجے کی بیماری پر خرچہ ہو گیا اور اس کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہ بچے کہ صبح کا ناشتہ کیا جا سکے کیا ہو گیا اممہ ایر تو ہے بیٹا ہونا کیا ہے صبحوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے اسی نے ناشتہ تک نہیں پوچھا چلو سادیا کا تو بیٹا بیماں ہے مگر تیری بیوی کو تو کچھ خیار کرنا چاہیے نا اممہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بیچاری تو سبب بھوٹھی ہوئی ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو وہ بنا کر دے نا تو کیا سارا راشد ختم ہو گیا مچ بھی نہیں بچا نہیں اممہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک روٹی بچی تھی وہی مہوش نے مجھے دی تھی یہ حال ہو گیا سب کچھ بیج کر ہر اس کو بار بھیجا تھا تو شاید حالات بدل جائیں مگر اس کا بھی کچھ پتا نہیں ہے بیٹا اب کرنا کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اممہ جو پیسے تھے وہ سارے تلال پر خرچ ہو گیا لیکن بیٹا وہ کام بھی تو ضروری کھنا سامران ناشتے کا کیا کرنا ہے بہت بھوک لگی ہوئے ہمجھے میں اممہ سے وہی بات کر رہا ہوں تو باتیں کہنے سے کہاں ناشتہ آئے گا وہ جو اور لے کر آگا بائی کہاں سے لے کر آئے سب کچھ پیسوں سے آتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ سارے پیسے رات تلال پر لٹا دو نہ تو اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیتا اب مجھے مرنے کے لئے چھوڑ دوں ان بھی بھوک لگی دی اور یہ ہے کہ مجھ سے لڑی جا رہی ہے مہوش اندر جاؤ تم کیسے باتیں کر رہی ہو ماتے مجھے ہی چھپ کروانا تم انہیں کچھ نہ کہنا اپنی بک بک بند کرو اندر سے بھو جو میں نہیں جا رہی اندر جس کو میری شکل نہیں پسند تو چلا جائے اٹھ کے یہاں سے بڑا ہی افسوس کی بات ہے مہدر وہاں بھوکوں ننگوں میں جان خز گئی ہے میری میری تو کسمت ہی پھوٹ گئی تھی ادھر شادی کروا دیں نہ چکری کامران بھوکا گھر سے باہر نکل گیا اس کی جیب خالی تھی لیکن ذہن مشکلات سے بھرا پڑا تھا اور ایک تفان برپا تھا اسے پیسو کی سخت ضرورت تھی کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا تاکہ اس سے مدد حاصل کر سکے اور سنا ہے کامران بڑے جنوبہ چکر لگایا ہے اتنوں دنوں سے تجھے فون کر رہا تھا تو ہے جو فون ہی نہیں اکھاتا بس یار تجھے پتہ ہی ہو کہ میں نے فون کیوں نہیں اکھاتا مجھے معلوم تھا کہ تو اپنے پیسے واپس نہ ہو ہاں یار ایسی بات ہے پیسوں کی مجھے ضرورت تھی اب وہ مسئلہ لوگ ہے ایر تو سنا کیسے آیا شکر ہے یار کسی کا مسئلہ تو حل لیکن یہاں تو ایک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوگا ہے تو اب کیا ہو گیا ہے بھائی وہ تلال خافہ بھی نہیں آیا بڑے پیسے خرچ ہو گئے ہیں اس کے لات پر اب تو گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں آیا بڑا بڑا پھنچ گیا اس سے پیسے اڈا دے دے یار کامران میں نے تو سوچا تو کچھ لے پیسے واپس کرے گا لیکن تو نے تو اور پیسے مانگ گیا یار دیکھتی آیا بڑی امید لے کر تیرے پاک آیا تیرے علاوہ میرا کوئی اور دوست بھی نہیں ہے جس سے میں اپنا دکھ شیئر کرتا پس ایک کوئی میرا دوست ہے جس سے میں وقتاً فوقتاً مدد مانگ لے کر کامران تیرے اور بھی دوست ہیں اکیلہ میں ہی تو نہیں تھا برید یار تھوڑی مدد کر دو یار کامران تجھے تو مارکیٹ کے حالات کا انداز ہے یہاں اپنی پوری نہیں پڑتی تو بندہ کسی کی کیا مدد کرے میں تھوڑی نید لے کر آیا تھا تیرے پاک یار تھوڑے پیسے دے دے یار پاس اتنے دے دے کہ میں گار میں راشن لے دے آسکاً گار میں کچھ پک سکے یار سب لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں چل ٹھیک ہے یار یہ میں تھوڑے پیسے دے رہا ہوں لیکن تھوڑے واپس کرنے اب ہے میں انشاءاللہ بہت جلدی واپس کریں گا بڑی مہربانی یار یہ کوئی میرا دوست ہے جو میرا مشکل میں کام آتا ہے مہربانی چل کوئی بات نہیں دوست کی کامران پر ادھار کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا اس دن اس کے دوست نے اس کی مدد تو کر دی لیکن کامران کو معلوم تھا کہ اتنے پیسوں میں ایک دو دن بھی گزارا نہیں ہونا اس نے گھر سے دور دکان سے آٹا اور سبزی خریدی کیونکہ محلے کی دکانوں پر اس کا پہلے ہی بہت ادھار چڑھ چکا تھا اور جب وہ گھر پہنچا تو اس کے گھر کے باہر ایک اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے محمود صاحب ایسی بات نہیں ہے اصل میں گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا سارا راشن ختم ہو چکا تھا تو میں بس یہ تھوڑا سا سمان لے کر جا رہا ہوں میرے گھر میں بھی راشن ختم ہو گیا چلو کرایا نکالو تاکہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سمان لے کر جا سکوں محمود صاحب کرایا کا بندو بستر نہیں ہو سکا جیسے میری تنہا ملے گی میں آپ کو دے دوں گا بہی بڑی بات ہے اتنی دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں اب مزید تیری بانے بازی نہیں چلے گا تم نے تو روز کا کام پکڑ لی ہے بس مجھے اب کرایا چاہیے میں مجزید برداشت نہیں کر سکتا بس آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں محمود صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بڑی مہربانی کیا اتنی دیر سے مہربانی کر رہا ہوں سمجھ لو اب مہربانی کا ٹائم ختم ہو گیا اب میں مزید مہربانی نہیں کر سکتا میں آپ کے آگے ہاتھ جھوٹ سمجھے محمود صاحب چھوڑی سی مہربانی کریں چھوڑی سی مولت دے دیں آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے اچھا اچھا یوں نہ کرو ہاتھ جھوڑ کے مجھے گناہگار نہ کرو اب چھوڑا ہوں لیکن اگلی بار مجھے آنا پڑا تو میں اسی وقت گھر کھالی کرا لوں گا کوئی خدا تحسی نہیں کروں گا تیرے گھر کا خرچہ خود کرائیوں سے چلتا ہے میں بھی مجبور ہوں ٹھیک ہے میں مہربانی کامران کی بیبسی کی انتہا ہو چکی تھی پہلے ادھار پیسوں کے لیے دوست کی منتیں کی اور پھر مالک مکان کے تر لے کیے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے جس نے خدا ترسی میں اسے چند دنوں کی اور محلت دے دی کیا کامران ان مشکلات سے نکل پائے گا یا اس کی پریشانیوں میں ہوگا مزید اضافہ کیا ہوگا غربت اور افلاس کی اس کہانی کا انجام حقیقت تھی خوفناک ہمارے ساتھ رہی گا ایک برک کے بعد آئیں گے ویلکم بیک ناظری غربت نے کامران کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ اپنی بیوی ماں بھابی اور بھتیجے کا خرچہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ بری طرح نہ کام ہو چکا تھا اور وہ ادھار اور قرزوں میں دوبتا چلا جا رہا تھا جبکہ غربت کی وجہ سے اس کے گھر میں لڑائیاں معمول بن چکی تھی جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی استراب کا شکار ہو چکا تھا اممہ کچن میں روٹی بنا کر رکھی تھے میں نے کس نے لیئے ارے مجھے کیا مانتیوں میں تو جہاں بیٹھیں آپ یہاں بیٹھیں اسی لئے تو پوچھ رہیے کچن میں کون گیا تھا ہاں شاید میں نے سادیا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ سادیا بھی نا سادیا سادیا بھابی آرام سے بول کانوں کے پردے پھانڈے کا ارادہ ہے کیا کیا ہو گیا بھئی کیوں چیک رہے ہو دلال دوائی کھا کے سویا چاک جائے گا پھر کچن میں نے روٹی بنا کر رکھی تھی آپ نے لیئے ہاں وہ دوائی کھلائی تھی نا اسے پھر اس نے بھوکے سو جانا تھا اس لئے کھلا دی کیوں آپ نے پوچھا تھا مجھ سے میوش بتا تو رہی ہوں کہ اسے بھوک لگی تھی اسے کھلا دیا بھر کیا ہو گیا میوش اس نے خود روٹی تھوڑی کھائی ہے بچے کو ہی کھلائی ہے نا اممہ آپ بس اسی کی ساڑ لینا کیوں دیئے اس نے اب میں کیا کھاؤں گی بنا دے گی سادیا تجھے روٹی جا سادیا اسے روٹی بنا دے کہاں سے بنا کے دے گی کہ آٹا بھی خود لینے جائے گی ایک ہی پیڑا بچا تھا ختم ہو گیا آٹا اچھا تم لڑو مت کامران آتا ہے نا تو وہ آٹا لے آئے گا اور تب تک بھوکی رو میں بھائی کیا ہو گیا اب کس بات کی لڑائی جل رہی ہے وہی روز کا معاملہ ہے روٹی بنا کے رکھی تھی میں نے بھابی نے تلال کو کھلا دی ہے ہاں تو کیا کر دی اسے بھوک لگی تھی وہ کھانا مانگ رہا تھا تو اب مجھے زہر دے دیں میوش یہ کیا اٹھ پٹنگ باتے کر رہی ہو سچی تو کہہ رہی سسک سسک کے مرنے سے بہتر ہے بندہ ایک ہی دن مر جائے آپ بانی بکواس بند کرو اور اندر تفو جو بس مجھے ہی کوسنا اور کسی کو کچھ نہ کہنا تم کامران آٹھا لے آنا سادھیا اسے روٹی بنا دے گی اممہ میرے پاس پیسے نہیں ہے مجھے تنگ نا کرو بہت بہت دکان والوں سے مو چپا کر کر رہتا ہوں یہاں بسکون نہیں ملتا میں میں بہت دنگ آج کاؤں گا بہت دنگ آج کاؤں گا بہت دنگ آج کاؤں گا کامران کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا اپنی بیوی اور بھابے کی لڑائی دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے اپنی ماں کو بھی صاف جواب دے دیا کہ وہ روز روز کے جمیلوں اور لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکا ہے اور تو اور اس نے کھانا لانے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے سب گھر والوں نے سارا دن بھوکے رہ کر گزارہ کیا اور پھر شام کو گھر میں ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو گیا تلال کیا تھے ریدر چچی بہت بھوک لگی تھی کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا ہوں یہاں کچھ کھانے کو نہیں ہے تم نے اور تمہاری ماں نے سب ختم کر دیا دفاہ جائے ادھر سے لیکن چاچی بہت بھوک لگی ہے آفو چلے جائے ادھر سے تمہیں سمجھ بھی آتی میری دفاہ جائے آتی برطنیز آیا برطن توڑنے ادھر برطن کیا ہو گیا میرے بیٹے رو کیوں رہو ماں چاچی نے مجھے مارا ہے آئے آئے اس نے تجھے کیوں مارا اممہ دیکھ لو اب آپ اس کے ہاتھ بھی چلنے شروع ہو گیا تو رک ذرا اب بھی پوچھتی ہوں میں مہوش ادھر آ ذرا آجی تو نے کیوں مارا تلال کو برطن توڑ رہا تھا کچن میں یہ دادو میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا بہت بھوک لگی تھی پھر چاچی نے مجھے ڈانٹا بھی اور مارا بھی بیوش چکر کرو بچے آئے 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 آگر میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیوں کیا کرلو گی تم بک مالا سمجھ کرو تم دونوں اور بک تو لڑتی رہتی ہے ہو ہو تم لوگ کھر چروع ہو گئے کتنا لڑو گے تم لوگ اور کتنا لڑو گے لڑے لڑکے مر جاؤ ویسے بھی تو ہم ماری رہے ہیں نا کون سا جی رہے ہیں بولو بولو کامران بولو ایسے جینے سے بطرم مر جائیں ہم موت آ جائیں ہمیں اب خوشہ دانو کامران اپنی بھابی اور بیوی کی بات سن کر اس قدر بیبس ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اسی بیبسی کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا وہ ساری رات باہر سڑک پر پھرتا رہا اور جب گھر واپس آیا تو ایک بار پھر اس کا سامنا مالک مکان سے ہو گیا آنکھ کامران آخر کار پھر مجھے ہی آنا پڑا رہا ہے تمہیں تفیق نہ ہوئی کہ خود کرایا دے جاؤ مامو سب وہ ہاں ہاں کہ نیا بہانہ بنا لو نہیں کوئی بہانہ نہیں حقیقت یہی ہے کہ میرے پاس آپ کو کرایا دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں کیا پیسے نہیں ہیں وہ دو مہینے کا کرایا چڑ گیا اور اب کہہ رہے ہو کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا تو اب کیا اس سچ کا میں آجاہ ڈالوں اب آپ کی مرضی ہے آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے تو پھر میرا یہی فیصلہ ہے تو ماں جی اپنا سمان اٹھاؤ اور میرا گھر خالی کر دو جی ٹھیک ہے محمد صاحب آپ کا گھر خالی ہو جائے گا دو مہینے ہو گئے ہیں کرایا نہیں دے رہے ہیں اب کرایا کی باری آئیے تو پیسے نہیں ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں تو پہلے ہی نکال دینا چاہیے تھے ان تمام وصلوں کا حل میں نے سوچ دی کامران نے مالک مکان کو مکان خالی کرنے کا بول دیا لیکن اس نے مکان خالی کر کے جانا کہاں تھا اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس نے کیا ارادہ کر لیا تھا اس نے تمام مسئلوں کا کیا حل سوچ لیا تھا حقیقت دل دہلا دینے والی تھے مانے دیں آج کامران کو یہ معاملہ حل ہو کے ہی رہے گا دیکھیں گے اس گھر میں کون رہت ہے کامران کامران دیکھو ان دونوں نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے کب سے لڑ رہی ہیں ان دونوں کو بس موقع چاہیے موسے لڑائی کرنے کا اور کوئی کام ہے نہیں ہے ان کو کامران یہ لڑائی تمہاری بیوی نے شروع کی ہے اور بس اب بہت ہو گیا میں آپ مزید برداشت نہیں کروں گی ہاں تو نہ کرو نا برداشت دفعہ ہو جو یہاں سے منوسیت پھیلا رکھئے منوس میں نہیں منوس تم ہو جب سے اس گھر میں آیا نا اس گھر کا رزق بند کر دیا تم نے ارے اپنی بکواس بند کرو دونوں اپنی زبانوں کو کابو میں رکھو کامران سمجھاؤ انہیں جی جی آپ فکر نہ کریں میں یہ گھر خالی کر دوں گا کامران ایسے باتیں کر رہے کس سے باتیں کر رہے آپ فکر نہ کریں شرم کبھی آتی تم دولوں کو میرا فقواز کتی رہتی ہے کسمت خراب کر دی میرے کامران یہ کیا بیٹا کامران یہ کیسے نہیں لگے تم بیٹا کیا ہے مکان خالی کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کامران خوش کرو یہ کیا کرنے لگے ہو تو کامران بیٹا کامران تم ایسا نہیں کر سکتے کامران میری بات سنو بیٹا کامران بیٹا میری بات سنو کامران تم ایسا کی قسم ایسا بھرکس کا تراؤ کامران نے اپنی والدہ بیوی اور بھاوی کو بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا ناظرین بڑا شبہ تمام مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے لیکن کسی کے جان لے کر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا غربت بھوک اور ادم برداشت نے کامران کو تین جان لینے پر مجبور کر دیا ناظرین ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ادم برداشت پر قابو پایا جائے کیونکہ ادم برداشت کے رجحان پر قابو پانا ممکن ہے لیکن یہ کسی ایک کے کرنے سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی ضروری ہیں اس کے نتیجے میں شاید سنہرہ ماضی لوٹ آئے کہ جب ہمارا سماج عالی اخلاقی اقدار محبت برداشت رواداری کی خصوصیات سے مزین تھا لوگ ایک دوسرے کا ازحد احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا لڑائی جھگڑوں کا تصور ہی نہ تھا حالات چاہے جیسے ہی ہو جاتے گھر میں جتنی بھی مشکلات آ جاتی سب گھر والے مل کر اس کا مقابلہ کرتے اس کے لیے ہر مقاتب فکر کے افراد کو تھنڈے دل سے غورف فکر کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس دو عملی رویے کو بھی ترک کرنا ہوگا کہ دوسرا عدم برداشت کا مظاہرہ کرے اور تشدد پر اتر آئے تو ہم اس کو لان تان کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور جب خود ایسا کر گزرتے ہیں تو اس کے لیے ترہاں ترہاں کے جواز کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لیں تو صورتحال خاصی بہتر ہو سکتی ہے صرف برداشت پیدا کرنے سے ہی معاشرے کا امن اور چین لوٹ سکتا ہے انسان ہونے کے ناتے کسی پر بھی تشدد کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے یہ ہر لحاظ سے قابل مظمت عمر ہے لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ تشدد اور عدم برداشت کے رویوں سے جان چھڑائی جائے عالی اخلاق اقدار کو فروغ دیا جائے اور ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اسی پیغام کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم حقیقت کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی